بگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَثَّارُ لِّمَنْ تَعَبَ وَعَامَرَ وَعَمِلَ سَالِحًا سُمَّحْتَدَى اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں سے جس نے توبہ کی اور ایمان لائا اور اچھا کام کیا پھر اداعیت پر رہا اب اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرماتا ہے کہ میرا غضب اس پر حلال ہو جاتا ہے لیکن یہ بھی بتا دیا کہ لیکن اگر کوئی توبہ کر لے سچے دل سے فرمائے کہ میں بہت بخشنے والا ہوں غفار کا مطلب بہت بخشنے والا بار بار بخشنے والا کس کو کہ جس نے توبہ کی اور جو ایمان لائا اور اس نے نیک عمال کی ہے پھر وہ ہدایت پا گیا تو اب مغفرت کس کی ہونی ہے سب سے پہلے توبہ کرے خالی ڈائریکٹ ایمان لیایا تو توبہ کرنا کافی نہیں ہے تو ایمان لانا کافی نہیں ہے کیونکہ ایمان سے پہلے توبہ کرنے ہوتی ہے تو اگر کوئی بدعقیدہ رہا ہے کسی بھی مذہب پر رہا ہے گمرا ہے جن پر کفر کے فترے ہیں ان مذہب میں سے رافضی ہیں جو قرآن کے منقر ہیں اسی طرح جو انبیاء کے گستاخ ہیں اس قسم کے لوگ ہیں یا جو سریعاً کافیر ہیں تو ان کا ایمان اس وقت قابل قبول ہے ان کا کلمہ اس وقت قابل قبول ہے جب پہلے توبہ کر رہے ہیں توبہ کر لیں گے تو پھر ان کا کلمہ قبول ہوگا تو اللہ نے فرمایا کہ پہلے توبہ کریں وہ آمنہ پھر ایمان لیا ہے اب ایمان لانے کے بعد بھی پھر ایمان کے تقاضے ہوتے ہیں کہ نیک عمال کریں تو نیک عمال کرنے شروع کر دیئے سمہ تدہ یعنی پھر وہ ہدایت پر رہا یعنی مستقل ہوگا ایمان پر قائم رہا ایسا نہیں کہ پھر وہ بگڑ گیا ہو بات میں تو اللہ فرماتا ان لوگوں کو میں بار بار معاف کرنے والا ہوں بار بار بخشنے والا ہوں رضی شریف میں آتا ہے کہ میرا بندہ جب گناہ کرتا ہے بغیر شریف کی روایت ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے تو میں نے اس کو معاف کیا پھر دوبارہ گناہ کر لیتا اپنے بدعمالی کی وجہ سے پھر توبہ کر لیتا ہے پھر رب فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے تو میں نے اس کو معاف کیا پھر تیسری مرتبہ وہ گناہ کر لیتا ہے پھر توبہ کرتا رب فرماتا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہوں کو بخشتا جا میں نے تجھے معاف کر دیا ہمیشہ کے لئے معاف کر دیا اس قسم کی بات بھی عدیشری میں آئی ہے تو توبہ ہے ایک ایسا راستہ جس سے اللہ تبارک اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے اس لئے الحمدللہ ہم اپنے اس درس میں سب سے پہلے استغفار کراتے ہیں توبہ کراتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے فرمائے کہ وَمَا عَاجَ لَكَ عَنْ خَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ پھر فرمائے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کو اپنی قوم سے کیوں آپ نے جلدی کی اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا آپ سے کہ عدل میں کیا تھا جب آپ بنی سرائل کو لے کے وہاں سے نکلے فرون سے بات جا کے نکلے تو راستے میں انہوں نے ایک قوم کو دیکھا جو بھتو کی پوجہ کر رہی ہے تو ان لوگوں نے کہا بنی سرائل نے اے موسیٰ علیہ السلام ہمارا بھی کوئی سار رب بنا دے جو آنکھوں سے نظر آتا ہے جس کو ہم پوچھ سکے تو آپ نے ان کو منع کیا کہ کفر ہے یہ غلط بات ہے اور یہ خدا نہیں ہو سکتا نہ خدا کا مجسمہ ہو سکتا ہاں میں ہدایت تمہیں رب کی طرح سے ہدایت لے کے دھوم گا تمہیں کتاب دھوم گا تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان سے فرمائے کہ آپ کو ہی تور پہ آ جائیں تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ستر آدمی کو بکا کہ تم لوگ بھی تیار ہو جاؤ اور اپنے قوم پر اپنے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کو نگے بان بنایا اور کہا کہ ان کی معاملات کو آپ چلاو تو اب وہ جو ستر آدمی تھے انہوں نے تیاری کرنے میں تو دیر کی تو موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ علیہ السلام بہت آگے بڑے ہوئے تھے عشق میں تھے وہ اور رب کی طرف سے بلاوہ آ گیا آ جاؤ میرے پاس کوئی تور پہ میں تمہیں کتاب بھی دوں گا تو یہ اب یہ رب کریم کی جب محبت چڑھتی ہے تو پھر کسی کے روکے نہیں روکتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تھوڑی دیر کر رہے ہیں داخل کر رہے ہیں تو آپ نے ستر آدمی کو پھر چھوڑا آپ جلدی جلدی محبتِ الائی میں آپ آگے نکل گے کہا چلو میرے پیچھے آ جانا پھر تم سے ملاقات ہو جائے گی اب ہوا یہ کہ یہ لوگ وہاں پر پہنچے لیکن موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پاسکے اور یہ لوگ آگے چلے گئے موسیٰ علیہ السلام نہیں ملے تھے تو اب رب نے پوچھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ نے اپنی قوم سے جلدی کیوں کی اتنے جلدی کیوں آگئے اللہ کو تو پتا ہاں کیوں آگئے لیکن موسیٰ علیہ السلام کی حزت کو بڑھانا تھا ان کے مقام کی پہچان کرانے تھی قَالَهُمْ اُلَائِ عَلَى اَفَرِي وَعَجِلْتُوا إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَا عرض کی یہ ہیں کہ وہ یہ ہیں میرے پیچھے یعنی عرض کی ہے میرے رب وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور میں نے جو جلدی کی ہے تو میں نے اس لی جلدی کی ہے جلدی عاضی رواؤں تاکہ تو راضی ہو جائے میرے رب تو اب رب کی محبت میں آگے بڑھے تھے تو اپنے محبت کا اظہار کر دیا رب کے بارہ میں تو اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی عزت بھی بڑھا دی